یہ تو تھا ضعیف روایت کا فتنہ کیا ہے اور آپ کی دوگلی پالیسی کیا ہے اسی طرح صحیح حدیث کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں آپ اور صحیح حدیث کو رد بھی کرتے ہیں سند کو آپ میار نہیں مانتے اس پر انشاءاللہ ہم ایک اور لیکچر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ صحیح حدیث کو آپ کیسے رد کرتے ہیں ٹھیک ہے قبول کرنے محدثین قبول کرتے ہیں اور آپ جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں اشارہ کر دیتا ہوں چلو تفصیل نہیں بتاتا کہ جامع ترمزی کی ایک حدیث ہے تین آٹھ سو بیالیس جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے تو اب چونکہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت والی حدیث تھی تو آپ اس کو کیسے حضم کر سکتے تھے آپ نے کہا کہ یہ حدیث جالی ہے یہ حدیث جالی ہے اور آپ نے الزام لگایا دو آئمہ پر امام حاکم رحمت اللہ علیہ اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ آپ نے کہا کہ یہ دو اور بہت سارے محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں دیکھیں آپ نے سند کو نہیں دیکھا آپ کو چاہیے یہ تھا حالانکہ آپ پہلے اپنے پمفلر رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا جائزہ جو ہے اس میں آپ اسے صحیح لکھ چکے ہیں صحیح حدیث کا عنوان دے کے اس کو لکھ چکے ہیں اب آپ نے اپنا پینترہ بدلہ ہے تو کسی دلیل سے تو بدلتے نا کہتے کہ یہ حدیث میں پہلے سے صحیح سمجھتا تھا لیکن اس کی سند میں فلان وجہ زوف ہے اس لیے میں اسے ضعیف کہتا ہوں اور الٹا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی آپ نے دو آئیمہ پر بھی جھوٹا الزام لگا دیا امام حاکم رحمت اللہ علیہ اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ چلیں میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ کو انجینئر صاحب چیلنج ہے آپ کے پاس محولت ہے تاکہ آمد آپ امام حاکم رحمت اللہ علیہ اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کو اللہم جعلہ حادیم مہدی وحدی بھی اس روایت کو آپ ان دو آئیمہ سے ضعیف ثابت کر دیں ورنہ آپ یہ تو میں حیران ہوں کہ بیٹھے بیٹھے اپنی طرف سے آپ باتیں بنا دیتے ہیں اور آئیمہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا کہ امام ابن سنین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا ان کا بڑا مشہور کول ہے کہ سنت حدیث یعنی سنت قرآن پر قاضی ہے حالانکہ ان کا کول تو تھا ہی نہیں سیرے سے مشہور ہونا تو دور کی بات ہے تو اسی طرح یہاں آپ نے کہہ دیا کہ امام حاکم اور امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے حالانکہ انہوں نے تو ضعیف کہا ہی نہیں تو ہم انتظار کریں گے یا آپ اعلانیاں رجوع کریں یا ہمیں وہ حوالہ دکھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہِ ہدایت پر گامزن رکھے ساری زندگی ہم محدثین کے منج اہلِ سنت کا جو صحیح مقدمہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں